اسلام علیکم فرنڈز اور ہمیں عقل فہم اور شعور عطا فرمائے دوستو اب سے کچھ تیر پہلے جہاں میری نظر پڑی نینہ کی دو دن پہلے کی ویڈیو میں اور میں نے جا کر اسے دیکھا سنا تو اس میں نینہ جہاں وہ کہہ رہی تھی کہ بچوں کے پر بات نہ کی جائے سلمہ پہ بات کریں مجھ پہ بات کریں بڑوں پر جو باتیں کرنی ہے کریں بچوں کو بیچ میں نہ لائیں بچیوں کو بیچ میں نہ لائیں خاص طور پر انہوں نے نام لیا تمنا کا اور آیت کا کہ بچوں کو اس سب کچھ کے بیچ میں نہ لائیں تو ایک چیز جو ہے وہ میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آیا ایک بات آئی تو میں نے کہا چلو میں بھی اس کو ڈسکس کرتی ہوں اور اس کے پر تھوڑا سا آپ لوگا دھیان ڈلواتی ہوں یا شاید آپ کے مند میں بھی یہ بات ہو اور آپ بھی کہنا چاہتے ہو تو چلو میرے پلیٹ فارم سے آپ کی آواز بنتی ہوں دوستو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی نینہ کو کہ نینہ بچوں کو اس سب کے بیچ میں لائیا کون سلمہ آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے سلمہ نے آ کر اپنی بیٹی کا نام لینا خود سے شروع کیا کہ تمنہ کو یوں لگا تمنہ کو وہ لگا فلان کی بات تمنہ سے ہوئی ہوگی انسٹا پہ میری نہیں ہوئی اس قسم کی بہت سی چیزیں سلمہ نے خود کی کیونکہ سلمہ جو ہے وہ چوسنی والی بچی ہے سلمہ جو ہے وہ ٹھٹھو چوستی ہے وہ آپ سب کہتے ہیں کہ ایک زمانہ شناس عورت ہے اس نے دوسرے ملک میں جوب کر رکھی ہے اور وہ زندگی کے اتار چڑھاؤ کو اچھے سے سمجھتی ہے تو کیا سلمہ ایک ماں نہیں ہے سب سے پہلے عورت جو جس کے بچے ہوتے ہیں وہ ایک ماں ہوتی ہے اس کے بعد وہ ایک ورکنگ وومن ہوتی ہے اور وہ زمانہ شناس ہوتی ہے اور سب کچھ ہوتی ہے سب سے پہلے وہ ایک ماں ہوتی ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے کیا سلمہ اپنے کانشنس میں نہیں تھی جب سلمہ یہ سب کچھ باہر لے کر آئی تھی وہ کیوں اپنی بیٹی کا نام لے رہی تھی اس نے کیوں اپنے بچوں کو ایک سائٹ پر نہیں رکھا تھا دوسری چیز میں یہاں یہ کہوں گی کہ آیت کو بھی بیچ میں لانے والی سلمہ تھی سلمہ نے کیوں لوگوں سے کہا کہ ستارہ یاسین سے اجاز شاہ سے ریلیٹڈ آپ کسٹنز کریں آپ پوچھیں ستارہ سے کہ اجاز شاہ کون ہے سلمہ نے کیوں لوگوں کو انسسٹ کیا کہ جا کر اجاز شاہ سے ملیں اس سے پوچھیں اس کے بارے میں کیوں اس نے چیزیں وائٹی پر لائیں اور اس نے چیزیں باہر نکالیں کیوں کیونکہ اس کا اپنا مدہ اس کا اپنا کیس کمزور تھا اس کے پاس خود تو کمپلیٹ چیزیں نہیں تھی ستارہ کو گرانے کے لیے تو اس نے دائیں بائیں کا سہارا لینا شروع کیا جیسا کہ وہ کہتی ہے کہ میرا پاسٹ ستارہ نے میرے ہزبند کو بتایا اسی طرح اس نے کوشش کی کہ میں بھی کوئی پاسٹ کی کہانیاں گڑوں رچوں اور نکالوں اور لوگوں کو بتاؤں بہت زور لگایا سلمہ یاسین نے لیکن کر کچھ نہ سکی خیر وہ ایک علیدہ ٹاپک ہے اس کے اوپر تو گھنٹوں بحث کی جا سکتی ہے لیکن نینا اتنا میں آپ سے کہوں گی کہ جب آپ نے سلمہ کی سپورٹ سٹارٹ کی تھی آپ اس سب کے بیچ میں آئیں تھی تو کیا آپ نے سلمہ سے کہا تھا کہ میری بہت بہت اکلمند خالہ جان آپ بچوں کو بیچ میں نہ لائیں آپ صرف اپنا اسغر کا اور ستارہ کا ایشو لے کر چلیں اگر چلنا بھی ہے تو ورنہ آپ یہ سب کچھ باہر نہ لے کریں کیوں؟ آج تین مہینے بعد تم لوگ کی آنکھیں کھلتی ہیں اور تم کہتے ہو کہ بچوں کو بیچ میں نہ لائے جائے آیت کے لیے تین مہینے یہاں یہ بات ہوتی رہی کہ وہ ناجائز ہے اس کا باپ کون ہے ستارہ سے پوچھو ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ اس قسم کی باتیں تب تم سب کے موہ میں چوس نہیں آتی تم سب اپنے اپنے ٹھٹھو چوس رہی تھی اب جب سلمہ کی بیٹیوں پہ بات آئی ہے لوگوں نے ان کے اوپر جو ہے بات کرنا شروع کی ہے ان کو ٹرول کرنا شروع کیا ہے تو اب تمہیں آیت بھی نظر آتی ہے اور تم کہتی ہو کہ بچیوں کو بیچ میں نہ لے کر آئیں واؤ ویل ڈن تم لوگ آپس میں ہی کتنا فرق کرتے ہو نا ایک دوسرے کے بچوں کے ساتھ خیر اب میں ہاں اور کچھ کہوں گی تو تم لوگوں کو برا لگے گا تو دوستو یہ تھا نینہ کے لیے میسیج اور اس کے بعد ہم بات کریں گے جی لوٹا آنٹی پہ بالکل دوستو میں نے تو ان کا نام لوٹا رکھ دیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کا انتخابی نشان بھی لوٹا ہے جب انتخابی نشان ان کا لوٹا ہے تو ان کے پر سوٹ بھی کرتا ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ بے وہ آنٹی جو ہے وہ گھوم جاتی ہیں لوٹے کی طرح بالکل دوستو کبھی تو ہے یہ ستارہ آسین پر کیچڑ اچھالنے میں کسر نہیں چھوڑتی اور کبھی لائفز میں جا کر انہیں پورے کے پورے گارڈن گفٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں میسیجز میں جو ہے اتنے اتنے پھول بھیجتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے ان کا بس نہیں چل رہا کہ اس کے قدموں میں بیچ جائیں اور گارڈن کا گارڈن بھیج دیں اور زد کرتی ہیں کہ مجھے ستارہ سے لائف میں بات کرنی ہے مجھو کلیبز میں لیا جائے تو یہ لوٹائی ہوئیں کیونکہ یہ خود ہی پھر کی مار جاتی ہیں خود روز گھوم جاتی ہیں انہیں خود کا نہیں پتا دوستو یہ خود مطلب انہوں نے ابھی تک فائنل نہیں کیا کہ یہ کس کے ساتھ ہیں یہ ستارہ کے حق میں ہیں یا ستارہ کے خلاف ہیں یہ سلمہ کے ساتھ ہیں یا سلمہ کے خلاف ہیں ایک چیز میں نے نوٹس کی ہے اس آنٹی کے اندر کہ اس سے اگر کوئی بھی کوئی بھی چیز صحیح یا غلط پتہ چل جائے اس کے پیٹ میں درد ہوتا دوستو ہم اکثر ڈراموں میں دیکھتے ہوتے تھے کہ بتایا جاتا تھا ایک کوئی لیڈی ہوتی ہے تو انہیں کوئی بھی نیوز محلے کی پتہ چلتی ہے پھافے کٹنے ٹائپ کی آنٹی انہیں کوئی بھی رپورٹ محلے کی پتہ چلتی ہے تو وہ گھومتی ہیں جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں یہاں سے وہاں کہ مجھے کوئی بندہ بندی ملے میں یہ بات نکال دوں اور خود بقاعدہ کہتی ہیں کہ بھئی ورنہ میرا پیٹ پھٹ جائے گا تو مجھے سیم تو سیم بیبو آنٹی وہی لگ رہی تھی کہ بیبو آنٹی جو ہے اس کو صحیح غلط اچھا برا کچھ بھی کسی کے بارے میں پتہ چل جائے تو اس کا پیٹ پھٹنے لگتا ہے جب تک یہ آ کر اگل نہ دے یہ جو باتیں کرتی ہیں وائٹی کے اوپر آ کر دوسروں کے خلاف مجھے وہ اس کی الٹی سے زیادہ کچھ نہیں لگتا کیونکہ اسے کچھ ڈائجسٹ نہیں ہوتا جب اسے کچھ بتا دیا جائے یہ بندی کہتی ہے کہ ستارہ جو ہے اس نے کیس جو کیا ہے پہلی چیز تو یہ ہے اس کیس کو مانتی نہیں ہے دوسری چیز یہ کہتی ہے کہ یہ جو کیس ہے جو ستارہ نے کیا ہے تو اس سے میں ڈرتی نہیں ہوں اور اس نے یہ کہا کہ کیس جو ہے اس کو فیس کرنے کے لیے بندے میں حمد ہونی چاہیے کوئی بھی بات کرنے کے لیے بندے میں حمد ہونی چاہیے تو مجھ میں اتنی حمد ہے تو ایک بات کہوں گی آنٹی کوٹ کچہریوں سے شریف لوگ ڈرتے ہیں بے غیرت نہیں بے غیرت لوگ تو چاہتے یہ ہی ہیں کہ انہیں گھسیٹا جائے وہ کہتے ہیں نا بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا تو وہ کچھ بدنامی سے بھی اپنا نام پیدا کرنا جائے پسند کرتے ہیں خیر اب آپ خود ہی سمجھ جائیے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں اچھا دوسری چیز یہ محترمہ کہتی ہے کہ لوگوں کو پتا چلنا چاہیے ٹھیک ہے لوگوں کو پتا چلنا چاہیے جو سچ ہے جو حقیقت ہے جو ستارہ کی اصلیت ہے وہ لوگوں کو پتا چلنا چاہیے مثال کے طور پر اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں سچ ہیں تو لوگوں کو کیوں پتا چلنا چاہیے جب ستارہ اپنے چینل پر ایسا کچھ نہیں دکھا رہی جب ستارہ جو ہے وہ اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی اس کی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی آپ لوگ اگر کچھ کر کے یا کچھ بھی کر کے لا رہے ہیں باہر کیوں پتا چلنا چاہیے آپ کی عمال نامیں بھی پھر کھلنے چاہیے پھر تو اللہ تعالی وہ بڑی بڑی سکرینیں لگا دے دنیا میں کہ دیکھو بیبو یہاں کیا کر رہی ہے بیبو وہاں کیا کر رہی ہے اس کا پاسٹ کیا تھا اس کا بیٹا دوستوں کے ساتھ گھس کر کیا کر رہا ہے پھر تو سب پتا چلنا چاہیے نا بیبو آنٹی جب اللہ تعالی دوسروں کے پردے رکھتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو بے برد کرنے والے لیکن بیبو آنٹی کا جو بڑا سا کھوپڑا ہے اس میں چھوٹا سا بھیجا ہے اس میں یہ بات سماتی نہیں ہے وہ کہتی ہیں کہ کیس ہوگا تو اچھی بات ہے ستارہ سے سوال کیا جائے گا کہ آخر ایسی تصویریں کہاں سے آئیں تو بیبو آنٹی میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ جو کہتی ہیں نا کہ آپ کے ہزبنڈ لائر ہیں تو خدا کی قسم مجھے وہ لائر لگتے ہیں لائر نہیں لگتے اگر وہ لائر ہوتے تو آپ کو اتنی نوہاو ضرور ہوتی کہ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے یا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ چراغ تلے اندھیرہ ہے آپ کو خود نہیں پتا آپ کو آپ کے ہزبنڈ اگر لائر ہیں بھی تو انہوں نے کبھی اتنا نہیں بتایا کہ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے دوستو جہاں تک ہم جانتے ہیں قانون کو کہ اگر کوئی لڑگی اپنی کسی قسم کی پک اپنے بوائی فرنڈ کو بھی سینڈ کرتی ہے اور وہ لیک کر دیتا ہے یا اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس لڑکے کے اوپر بھی کیس ہو سکتا ہے یہ قانون ہے اور ایسی بہت سی چیزیں بہت سی مثالیں ہم نے دیکھ رکھی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ کہنا کہ لڑکی سے سوال کیا جائے گا وہ اس کا اور کوٹ کا الگ معاملہ ہے وہ یہ بندہ جو چیزیں وائرل کر رہا ہے نا اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کوئی بھی عدالت اس لڑکی سے یہ نہیں کہے گی کہ آپ نے کیوں بنائی یا کیوں بھیجی پہلے اس کو انصاف دلایا جائے گا بے بو آنٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس سارے سیچویشن میں ستارہ یاسین جو ہے وہ ڈر جائے گی دوبک جائے گی اور کچھ بھی نہیں کرے گی تو بے بو آنٹی یہاں آپ غلط ہیں ہاں آپ نے جو عمل کیا ہے جو کام آپ نے کیا ہے اس کی جواب دہی آپ کو کرنی پڑے گی قانون کے اندر وہاں جو ہے سب سے پہلے آپ سے سوال کیا جائے گا اور ایک اور چیز میں ہم بتاؤں کہ یہ جو کیس کیا ہے ستارہ یاسین نئی ایف آئیے میں نہیں کیا ہے یہ کوٹ میں کیا ہے ٹھیک ہے یہ کوٹ میں گیا ہے کیس اور کوٹ کا کیس پھر آپ کو پتا ہے کہ اس کی ایک شنوائی کیسے ہوتی ہے اس کی پکڑائی کیسے ہوتی ہے وہ ایف آئیے سے زیادہ سخت ہوتی ہے اور وہ پھر میڈیا کے اوپر بھی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کرے اور بے بو آنٹی اللہ آپ کو بھی اکل اور شعور دے آپ جو بڑی پھدک رہی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ سب کچھ میں ستارہ یاسین سے سوال کیا جائے گا وہ ایک علیدہ بحث ہوگی وہ ستارہ سے سوال ہوگا یا نہیں ہوگا یہ کوئی اتنی ضروری چیز نہیں ہے اور نہ ہوگا کیونکہ ستارہ نے آپ کے اوپر کیس کیا ہے اور مطلب ہیٹرس کے اوپر کیس کیا ہے تو ضرور آپ لوگوں سے پوچھ کچھ ہوگی کہ لوگ کس حق سے ستارہ یاسین کو بلیک میل کر رہے ہیں بے بو کہتی ہیں کہ ستارہ آپ اپنا ایک وائس دیں جس میں آپ کہیں کہ بے بو بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے اور یہ ساری تصویریں ان چیزیں سچی ہیں اور میں بے بو سے معافی مانگتی ہوں اس قسم کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں بے بو تو میں ایک بات کہہ دوں کہ اس چیز میں آپ غلط ہیں آپ نے جو بات رکھی ہے یہ جب کورٹ میں جائے گی تو آپ کی اچھی خاصی کلاس ہوگی آپ کی عزت افضائے کی جائے گی کہ آپ کس رائٹ سے یہ کر رہی ہیں جی دوستو ماں باپ ساس سسر یا شہر ہی حق رکھتا ہے سوال کرنے کا اس کے علاوہ کوئی انسان حق نہیں رکھتا اور میڈیا کے اوپر ستارہ ایسی کوئی چیز نہیں لے کر آئی ہیں کہ جس سے ستارہ کے آرڈینس جہاں اس کے ویورز جہاں اس کے سپورٹرز جہاں وہ اس سے سوال کریں تو رہی بات رشتے داروں کی تو بے بو آنٹی ابھی تک تو آپ ان کی کچھ نہیں لگتی اس آپشن کو اویل کریں اس موقع کو اویل کریں پھر آپ ستارہ سے بہت سے سوالات کر سکتی ہیں آپ اپنا حق جتا سکتی ہیں کہ بتاؤ بیٹا تم نے یہ کب کیا کیوں کیا اور کیسے کیا اور جاتے جاتے میں ایک اور چیز یہاں کہوں گی بے بو آنٹی کو کہ بے بو صاحبہ آپ کہتی ہیں آپ کے پاس ستارہ کی بہت سی تصویریں ہیں چیزیں ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ انہیں فریم کروا کر گھر میں لگا لیں تاکہ آپ کے پیٹ کو تھوڑا سا سکون آئے اور ہر آئے گئے کو بتائیے گا کہ یہ ایک یوٹیوبر ستارہ یاسین ہے اور یہ اس کی چیزیں میرے پاس ہیں تو مجھے سکون نہیں تھا اور میں نے لگا لی ہیں تو آپ سب بھی ان کو دیکھئے اور حب رنے دیجئے خیر تو دوستہ اب ملوں گے آپ سب سے اجازت اس وقت تک کیلئے اتنا کافی ہے چینل پر جو لگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے جائیے گا اور ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالی ہمیں آسانیہ عطا فرمائے آسانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان صفت مردوں اور عورتوں سے رکھیں ہمیں اور ہماری فیملیز ہمارے چینلز کا محفوظ آمین سم آمین اللہ حافظ